موسیقی موسیقی دوسرا سالانہ بیاد چودری غلام حسین مرحوم حال پنجاب تماشیدار کا بڑی مقابلہ فاغلی مندیار نالی شیخ پور سانگوہ ایلیان جابا کی جانم سے مقامی سطح پر مکمل انتظامات کیے گئے زیر سرپرستی پر سید شہداد حسین شاہ اسطانہ حالیہ شکریلا شریف جب فاغلی میں گراؤن کے سٹیج پر پہنچے تو ان کے عقیدت منلو کا سمندر ممڈ آیا ایلیان فاغلی نے جلوس کی شکل میں انہیں سٹیج پر لیا پھولوں کی پتیاں نچاور کی اور ہار پینائے اس طرح کا بڑی میدے کے مہمان خصوصی ممبر پنجاب اسمبلی چودری محمد ارشد حلقہ سرائی علمگیر کا ایلیان جابا مندیال فاغلی یونئر کونسل پیر خانہ کے سرکردہ شخصیات نے ایم پی اے چودری محمد ارشد کا شاندار استقبال کیا محمد امران کارا حاجی محمد ریزوان ڈوکر علم موروف باو ڈوکر ڈسٹرک شیخ پورا اور شکیلہ جٹ پاکستان آرمی علی رضا شرفی اور صفیار وڑاچال مروف بھگی وڑاچال اور ثابت پچے سید سلیمان اپراکوڑا ایلیان فاغلی کو یہ عزاز آصل ہوا کہ کبرڈی میٹ میں پاکستان اور ازاد کشمیر کے مایانات کبرڈی کے کھلاڑی خاص کا کہ پاکستان آرمی اور پنجاب پولیس سے بھی کھلاڑیوں نے اپنے اپنے جہر دکھائے ہر کھلاڑی نے اپنے اپنے داؤ پیسے کبرڈی کے شائکین کو فرلطف تفریمیاں کی بلکہ دل فریب نقوش چڑھیں لوگ ورسہ رنگ پنجاب دے میں کبرڈی ٹورنمنٹ نوجوانوں کے لئے ایک آئیڈیل کی حصیت رکھتا ہے کبرڈی میلے کی بڑی دوننگ پاکستان مسلم نی کاف کے مرکزی رہنوائے چودری وجائت سین کے فرزان چودری موسیٰ علائی کجرات اور یونیکونسپیر خانہ کے آجی نائم اکبر اور آجی سلیم اکبر کا بھی استقبال کیا گیا پاکستان میں اس یہ طرز کی کبرڈی مقبول ہے جو علاقائی سطح پر ملک کے دیہتوں میں کھیلی جاتی ہے انیس سو چونسٹھ میں اسے قومی خیدوں میں شامل کیا گیا اور اسی سال پاکستان کبرڈی فیڈریشن کا کیام عمل میں لائے گیا اسی تناظر میں پاکستان اب تک کبرڈی کے تمام بین الکوامی ٹورنمنٹ میں شرکت کر چھپا ہے میزبان تقریب کبرڈی میلہ چودری اللہ رکھا فاغلی صوبیدار چودری اللہ دیتا چودری باسرت علی و دیگر نے بلا شبہ میزبانی کے فرائز سارے انجام دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہر مہمان کو پورے وقار کے ساتھ سٹیج پر لیا جاتا رہا خوبصورت کمنٹری کے لیے محمد وسیم راجہ آف ڈاک چپا سرائیہ علمگیر نے خوبصورت اور ولولہ آگیز آوازوں کا جادو جگایا سرزمین فاغلی کی دھرتی میں کبرڈی میلے میں ٹھیکدار چودری اشتیاق محمود افسو قاسم چودری اشتیاق ایمن وریام وٹا جاریکاس میرپور چودری عبدالخالق علی یوسف وٹا ڈیری وٹا چودری عبدالرمان وریام سویٹ این بیکرز دیری وٹا چودری مندور سیند مارسوم پور چودری منیز اللہ چیرمین یونئر کونسل پیر خانہ آجی عبدالرشید آف موجہ چودری امانت منڈی چنجا محمد سلیم الخالق اٹراف مڑیال چودری کیسر سجاد دو خجور محمد اکرم آف بگول جٹا محمد رضاق آف علی بیکس میں دیگر علاقوں سے خسی تعداد میں مذہب مائمانوں نے بھی شرکت کی یونئر کونسل پیر خانہ کے تمام علاقوں پنڈی چنجا بندوڑی بندی بلوال تھنرہ نکہ دندی دارہ دندی پٹیاں نالی پھاگلی اور دندی راجگان سانگ جابا کے علاوہ دیری وٹا ڈوو چاچا گوڑا رحمان سوکاسن پور چلا دبکیس میں درجن و ملکہ گوڑا جات سے لوگوں نے شرکت کی کبڑی کا لفظ تامل زبان کے لفظ کائی پیڈ کی بگری ہوئی شکل ہے جس کے معنی ہاتھوں کو پکڑنا لیکن اسے جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک میں دیگر ناموں سے پکارا جاتا ہے پاکستان میں کبڑی پنجاب میں کاؤڈی اور اندرہ پردیش میں چیو گوڑو بنگلہ دیش میں ہاؤدودو اور مالدیب میں بائنہ کے نام سے معروف ہے سرکاری سطح پر بنگلہ دیش کا یہ قومی کھیل ضرور ہے تاہم اس کھیل نے پنجاب برسا میں اب زیادہ شورت پائی برسگیر کے مقبول کھیل کبڑی کا جو بنیادی طور سے دہی علاقوں کا کھیل ہے اور دیگر کھیلوں کی بانسبت غریب طبقے کے فرد اس سے زیادہ محفوظ ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 یہ ایک قدیم کیل ہے جس کا آغاز چار ہزار سال قبل برسگیر باکوہن کی جنوبی ریاست تامال نائیڈور سے شروع ہوا ابتدا میں اس کیل کے ذریعے سپاہ سلارو کو ذاتی دفاع کی تربیت دی جاتی تھی بعد یہ برسگیر کے دیگر کتوں میں مقبول ہو گیا انیسویں صدی سے یہ برسگیر کے علاوہ ایشیا کے دیگر ملکوں میں بھی کھلا جانے لگا آج یہ ایشیا کے علاوہ یورپ امریکہ کینیڈا اور اسٹریلیا کا بھی مقبول کھیل ہے دنیا بار میں ملک کی سطح پر اس کا انقاد ہوتا ہے جبکہ ایشین چمپینشپ اور عالمی چمپین ٹرافی کے مقابلوں کا بھی انقاد کیا جاتا ہے یہ کھیل آج تک ایلومپیک گیمز کا حصہ نہ بن سکا حالانکہ انیس سو اٹیس میں برلن اولہ مک کے دوران اس کھیل کو نماشی طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا لیکن بعد اسے اس صف سے نکال دیا گیا پاغلی میں یہ ہونے والا کبڑی میلہ اپنے اندر ان گینت کئی یادیں چھوڑ گیا میلے کو دیکھنے کے لیے بچوں بڑھوں اور بزرگوں کی کسی اتعداد موجود تھی کھیل کھلیان دراصل اجتماعی میلے کا مجموعہ ہے مگر سرکاری سطح کے علاوہ سماجی سطح پر بھی اس طرح کے پروگرام کا انقاد اوستان نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان نسل کی ان کھیلوں میں ادم دلچسپی تقویت پکر رہی ہے ادریش چودری ایسی ٹی وی نیوز بھاگلی مندیاد ادریش چودری ایسی ٹی وی نیوز بھاگلی مندید جموان نسل کی انتر انگی وی نیوز بھاگلی مند سپسی ایسی ٹی وی نیوز بھاگلی مندید